جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیاں میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف اور شریف فیملی کی بے گناہی جو ہے وہ آج ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے ثابت ہوئی ہے آج جو بیل میاں شہباز شریف کو ملی ہے جو ان کے کیس میں ان کو جو ریلیف ملا ہے اور آج میرٹ کے اوپر ان کی بے گناہی ثابت ہوئی ہے اور عمران خان کا انتقام میں غرق جو اس کا احتساب ہے اور شہزاد اکبر کے جو بے بنیاد بیلیف دعوے تھے احتساب کا ناک جو ہے وہ اللہ تعالی نے خاک علود کیا ہے اور یہ ہے یہ ہائی کورٹ کے لارجر بینچ سے یعنی دو ججز کا فیصلہ پہلے تھا تین ججز کا آج یعنی پانچ ججز کے لارجر بینچ کے فیصلے سے چار ایک سے جو ہے وہ مجورٹی سے چار ایک سے جو ہے میاں شہباز شریف کی بے گناہی جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے اب عوام یہ پوچھنے میں حق بجانم ہے کہ اس کٹ پتلی سیلیکٹڈ حکمران نے اس قوم کے تین سال کیوں ضائع کیے تین سال تک کوئی ویلفر پولیسی کوئی اس ملک کا کام نہیں ہوا صرف اس ملک میں انتقام اور جو ہے وہ بربادی کی گئی اس ملک کی ایکانومی تباہ کی گئی اور صرف ایک انتقام کا اور گھٹیہ انتقام کا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا اور ملک کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا اور وہ انتقام پہ مبنی اتصاب جو ہے وہ آج جو ہے وہ زمین بوس ہوا ہے ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون کی جد و جہد جو ہے وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی رہنمائی میں جو ہے وہ آگے بڑے گی اور یہ کٹ پتلی سیلیکٹڈ ٹولا جو پہلے ہی پچھلے دس دنوں میں جو ہے وہ اس ملک کو تباہ تو اس کی ایکانومی تو پہلے تباہ کی تھی لیکن اب اس نے اس ملک میں لارڈ آرڈر کی رہی سے ہی صورتحال بھی اور اس ملک کی ریاست کی ریٹ بھی سرندر کر دی ریٹ بھی سرندر کر دی اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دن گنے جا چکے ہیں یہ جد و جہد جو ہے وہ میاں نواز شریف کی قیادت میں آگے بڑے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم کی خدمت کا سفر جو ہے جو اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو ٹوٹا تھا وہی سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ شروع کریں گے اب اس ملک کا حل ایک ہی ہے کہ عوام کو فری فیر الیکشن دیے جائیں ویداؤٹ اینی مداخلت جس میں کوئی غیر سیاسی مداخلت نہ ہو عوام کے ووٹ کی عزت ہو اور عوام کا منڈیٹ جو ہے اس کے مطابق جو ہے حکومت بنے اور وہ ملک اور قوم کی جو ہے وہ خدمت کریں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو اس وقت کرسل چل رہا ہے ملک میں اور جو اس وقت قومی اسمبلی میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آکے قوم کی رہنمائی کریں گے بہت شکریہ اس بے شرم کو آج اس قطیرے میں جو ہوا ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے یہ میں کٹیرے کی بات ہی کر رہا ہوں یہ کٹیرے باہر آئے ہیں وہ کس کٹیرے کی بات کر رہا ہے وہ شہزاد اکبر کے کٹیرے کی بات کر رہا ہے یہ کٹیرہ جو ہے ہم کٹیرے سے ہوکے ہیں یہ اس لارجر بینچ نے اس کٹیرے نے جو ہے وہ ہماری بے گناہی کی جو ہے وہ گواہی دی ہے اور یہ جو ہے یہ ان کا جو ہے یہ میرا خیرہ دسویں جو ہے وہ کیس تھا تو اس لیے یہ صرف ان کی جو ہے وہ جھوٹ ہے ان کا انتقام ہے جو اب زمین بوس ہو چکا ہے بہت شکریہ